اسلام علیکم آج دستر خاص میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی گھر میں کھویا گھر میں کھویا کس طرح سے بنتا ہے ہم بزار سے اکثر منگاتے ہیں تو کھویا اکثر ہمارا کھٹا آ رہا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو فریج میں رکھنا چاہیں کہ بعد میں یوز کریں گے تو وہ خراب ہو جاتا ہے گھر کا بناوا کھویا کبھی خراب نہیں ہوتا تو آئیے چلتے ہیں اس کو بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیٹر میں نے دودھ لے لیا ہے اور اس کو میں نے پکانے کے لیے رکھ دیا ہی میڈیم پہ پکانا ہے بہت آسان ہے آپ کو صرف دودھ کو ہی پکاتے رہنا ہے اور کھویا آپ کا تیار ہو جائے گا اب میں اس کو آہستہ آہستہ پکا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہائی فلیم نہیں ہے بہت لو فلیم نہیں ہے میڈیم فلیم پہ ہی آہستہ آہستہ پک رہا ہے چمچہ میں مستقل ہلا رہا ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ ایک کلو دودھ جو ہے یہ آپ کا آدھا کلو کے قریب رہ جائے گا گاڑا ہو جائے گا گاڑا ہونا شروع جائے گا تب آپ نے اپنے جو فلیم کی آنچ ہے اس کو اور مزید ہلکہ کر دینا ہے جب گاڑا ہونے کی طرف آئے گا تو آپ اس کو چولے کو اپنے فلیم کو تھوڑا سا ہلکہ رکھیں گے میڈیم سے بھی آپ ہلکہ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کو ہم پکاتے رہیں گے اب یہ تیزی سے جو ہے وہ پانی اس کا خوشک ہونا شروع ہوگا اور یہ دیکھیں کھوئے کے ٹیکسچر میں آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے آپ اس کو پکاتے رہیں اب اس سٹیج پر آپ کو ہٹنا نہیں ہے چولے کے پاس سے چمچہ ہلانا چھوڑنا نہیں ہے ورنہ وہ بہت زیادہ براؤن ہو جائے گا اور نیچے سے لگ جائے گا دون اسٹک پہن لیں گے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ کسی بھی ہیوی بیس کا پین آپ لے لیے گا اس میں پکائیے گا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا کتنا اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے اور ایک کلر بھی چینج ہو گیا ہے کھوئے والا کلر آ گیا ہے ہم اس طرح سے پکائیں گے اور یہ دیکھیں اس کا پانی وغیرہ برکل خوشک ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ کو اتنی ہی رکھنی ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں بہت زیادہ پتلا نہیں اور اس کو کسی بھی آپ اپنی ڈش میں نکال کے تھنڈا کر لیں دس سے پندرہ میں روم ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں کھوئے کی شکل آ گئی ہے پوری اور یہ بہت میٹھا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کو آپ آرام سے فریج میں رکھ کے اپنے کسی بھی میٹھے میں استعمال کر سکتے ہیں نکال کے اور یہ خراب نہیں ہوگا دس سے پندرہ دن تک آپ اس کو فریج میں رکھیں یہ بالکل فریش رہے گا میں نے گاجر کے ہلوے میں شامل کیا تھا بہت زبردست ٹیسٹ آیا تھا تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اور اس سے کوئی میٹھا بنائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ